پہلے دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور بہت خاص اور امپورٹن ویڈیوز میں ایک بار پھر سے ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو کی کو ریلیشن آف کو ایفیسینٹ یعنی کی سہ سممند بڑھانک ہم یہاں پہ کرنا کریں گے لیکن اس میں تھوڑا سا ٹویسٹ ہے یہ جو سوال اگر آپ دیکھیں گے ہم نے اس سے پہلے والے ایکس اور وائی میں کر رہا تھا تو یہ جو نمبر تھے بچو وہ سب الگ الگ تھے لیکن اس میں آپ دیکھیں گے ایکس میں نمبر کچھ کومن ہے جیسے یہاں بھی آٹھ ہے اور یہاں بھی آٹھ ہے وائی میں یہاں بھی ساتھ ہے اور یہاں بھی ساتھ ہے تو یہ ایک سپیشل پروپلم ہوتا ہے اور اکثر سوال آپ سے اسی سے ریلیٹیڈ پوچھے جاتے ہیں تو بینہ کسی دیری کے دوستو ہم شروع کرتے ہیں آپ کے اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو میں ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے دوستو کوئیفیسینٹ آف کو ریلیشنز سہ سمبند گڑانگ یاد کریں گے ہم اسے سپیر مینز رینک بھی کہتے ہیں تو ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو سول کرتے ہیں ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو ایک ہومورک دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی تو آپ اس ہومورک والی کوششنز کو کر کے کمنٹ میں آنسر بتائیے گا تو آئیے دوستو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں اس کوششنز کو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی سوال دیا ہے x اور y کا جو سوال یہاں پہ دیا ہے آپ کو ایک کولم بنا لینا ہے کیسے کولم بنایں گے آپ آپ ایسے کولم بنا لیں گے just take a second yes آپ کو ایسے کولم بنا لینا ہے کیسے آپ کو ایسے کولم بنا لینا ہے اب اس کولم میں آپ کو کرنا کیا ہے اس کولم میں آپ کو ایک میں x لکھ دینا ہے ایک میں y لکھ دینا ہے کیسے لکھنا ہے میں آگے آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ نے اس طریقے سے column بنا لی رہا ہے جو بھی آپ کی x کی value ہے بچو جو بھی آپ کی x کی value ہے آپ نے x میں رکھ دیا x میں دیکھا 10, 8, 12, 15 اور 8 اور 10 اس پرکار سے آپ نے x کی values رکھ دی ٹھیک ویسے ہی آپ نے y کی value رکھ دی 7, 4, 6 7, 9, 8 یہ وہ values ہیں بچو جو آپ کے questions میں دیئے ہوئے رہیں گے اس میں آپ کو بالکل پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر اپنے questions دیکھیں گے تو آپ کے questions میں یہ values دیئے ہیں x کی value اور y کی values یہ ہمیشہ سے آپ کو دیئے رہتے ہیں اب آئیے اب آپ نے یہاں تک کر لیا اب آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کیا آپ کو ہوتا ہے rank differentiation method میں کیا کرتے ہیں ہم rank decide کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں rank دیکھیں گے x کے rank دیں گے x r1 کا مطلب کیا ہے r1 میں ہم بچو r1 میں ہم کیا کریں گے r1 میں ہم x والے کو rank دیں گے تو rank کیسے دیتے ہیں جس بچے کا زیادہ number ہوتا ہے اس کو rank 1 ہم دیتے ہیں x میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ کس کا number ہے سب سے زیادہ 15 والے کا ہے تو 15 والے کو ہم نے ایک rank دے دیا ٹھیک ہے کوئی اقت کوئی سمجھ سے ہے کوئی سمجھ سے 15 کو ہم نے 1 rank دے دیا 15 سے کم کون ہے 15 سے کم ہے 12 تو 12 کو ہم نے 2 rank دے دیا کوئی سمجھ سے ہے اب 12 سے جسٹ کم کون سے ہے تو 12 سے اگر آپ کم دیکھیں گے تو 12 سے کم یہاں 10 کا بھی ہے اور 10 کا بھی ہے یعنی کہ 2 لوگوں کو 10-10 number یہاں پر پرابت ہے اب 3 rank دینا ہے تو اگر ہم اس کو 3 دیں گے اور اس کو 4 دیں گے تو یہ کہے گا بھئیہ ہمیں کیوں نہیں 3 دیا ہم نے بھی تو اتنے ہی number پائے ہیں اگر ہم اس کو 4 دے دیتے ہیں اور اس کو ہم 3 دیں گے تو یہ کہے گا کہ ہمیں کیوں نہیں 3 دیا تو اب یہاں سے دیکھئے یہ وضع trick اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کو پورا question یہاں پر solve ہو جائے گا یہ وضع تو جب بھی 2 numbers common ہو 3 to get 7-2 7-2 7-2 7-2 7-2 7-2 ویلی آگے 3.5 ٹھیک ہے تقول تو بھائیے اس میں لڑائی کیا بات ہے آپ بھی 3.5 لے لیجئے اور آپ بھی 3.5 لے لیجئے اب تو کوئی لڑائی نہیں رہ گئی ٹھیک ہے آپ تو کوئی لڑائی نہیں رہ گئی ٹھیک ہے 3 اور 4 رینگ میں لڑائی تھی تو آپ نے ایسا کریے 3.5 آپ نے لیجئے اب کوئی سمجھا تو نہیں ہے تو کوئی سمجھا نہیں بس دوستوں یہی ٹرک ہے اس کوشنم میں جو اس کو کر گیا اس کے لیے پورا سوال ایزی ہو جائے گا تو آپ پھر سے دیکھ لیجئے جس رینک میں لڑائی ہو اس رینک کو آپس میں جوڑ دیجئے اور جتنے بچوں میں لڑائی ہو لڑائی کا مطلب جتنے مسئلہ ہو اس نے نمبرز کو آپ یہاں پہ کیا کریے ڈیوائیڈ کر دیجئے چلیے سمجھ آگیا نہیں سمجھ آیا میں پھر سے ایک سوائی کر دوں گا یہ دیکھئے اگلا سوال دیکھئے تو آپ نے تین اور چار کی لڑائی تھی تین اور چار آپ نے باٹ دیا اب آگے آئیے پانچ اور چھے کس کو دیں گے رینک نمبر پانچ اور رینک چھے کس کو دیں گے تو یہاں پہ دس سے کم کس کا ہے آٹھ یہاں بھی ہے اور آٹھ یہاں بھی ہے تو پھر یہی بات ہے پانچ اور چھے رینک ہمیں کیا دینا ہے رینک ہمیں دینا ہے پانچ اور چھے پانچ اور چھے رینک کا مسئلہ ہے اور دو بچوں کا کامن ہے تو چھے پانچ گیارہ بٹا دو یعنی کی پانچ دسملہ پانچ کہ آپ لوگ 5.5 آپ لے لیجئے اور 5.5 آپ لے لیجئے سماجی میں آگئی بھائی کوئی سمسیا کوئی سمسیا نہیں بہت اچھا اب آپ نے اس کو رینگ دی رہی ہے دوزو رینگ نکالنا اگر سمجھ گئے تو پھر کوئی سمسیا ہے ہی نہیں کوئی بھی سمسیا نہیں ہوتی ہے اگر آپ کیول رینگ نکالنا سمجھ گئے تو اب آئیے ٹھیک ویسے ہی اب آر ٹو دیں گے آر ٹو کیسے دیں گے وائی کی ویلیوز کو آپ رینگ یہاں پر دیں گے ٹھیک ہے وائی کی ویلیوز ہو اب وائی میں دیکھئے سب سے زیادہ کون ہے تو سب سے زیادہ وائی میں کون ہے بھائی سب سے زیادہ وائی میں ہے یہاں پر 9 9 ہی ہے نا سب سے زیادہ کیا ہے 9 ہے تو 9 والے کو ہم نے ایک رینگ دے دیا اچھی بات کر دی 9 سے تھوڑا سا کم کونس ہے 9 سے تھوڑا سا کم 8 ہے تو 8 کو ہم نے 2 رینگ دے دیا بہت اچھا کیا 8 سے تھوڑا سا کم کونس ہے 7 ہے آٹھ سے تھوڑا سا کم کون سا ہے بھئی سات ہے تو یہاں دیکھیں گے تو پھر یہاں پہ آپ کو ایک ٹینشن نظر آئے گی وہ ٹینشن کیا ہے کہ سات بھی دو بچوں میں کومن ہے سیون دیکھیں گے سیون ان کو بھی ہے سیون ان کو بھی ہے ہم نے ایک اور دو رینک دے رکھا ہے تین اور چار رینک دونوں کو دینا ہے تو ایسا کرتے ہیں تین پلس چار کر لیتے ہیں اور کتنے بچوں کا ٹینشن ہے دو بچوں کا تو سات بٹا دو یعنی دونوں کو بھئیہ تین دس ملو پانچ اور تین دس ملو پانچ ہم دے دیتے ہیں کہ یہ لڑائی مت کریے آپ بھی 3.5 لے لیجیے اور آپ بھی 3.5 لے لیجیے کوئی سمسیہ ہو ہی نہیں سکتی رینک ٹی سائٹ کر لیجیے بس ٹھیک ہے اب آئیے تین اور چار رینک کے بارے میں لفتا تھا تین اور چار رینک ختم اب پانچ رینک کس کو دیں گے تو پانچ رینک سات سے تھوڑا سا کم کون سا ہے پانچ رینک تھوڑا سات سے کم ہے چھے تو ہم نے اس کو پانچ رینک دے دیا اور چار کو ہم نے چھے رینک دے دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا سالو ہو گیا اگر اتنا سالو ہو گیا تو باقی آپ کا سارا کام ختم باقی آپ کا سارا کام ختم ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کر لینا ہے اب آپ کو یہاں پر ان دونوں کو ڈ نکالنا ہے ڈ کا مطلب کیا تو ان دونوں کو آپ اس میں مائنس کر دیجی تو 3.5 مائنس 3.5 کریں گے تو یہ آلریڈی 0 ہو جائے گا آپ پروسس کو سمجھیں 3.5 مائنس 3.5 0 ہو جائے گا ساڑھے پانچ مطلب 5.5 میں سے اگر 6 جائے گا تو یہ بچے گا مائنس 0.5 ساڑھے پانچ روپے میں سے 6 روپے کھٹ رہے تو آٹھنا مائنس میں آ جائے گا دو میں سے پانچ مائنس کریں گے تو کتنا ہوگا یہ ہوگا مائنس 3 ایک میں سے مائنس 3.5 مائنس کریں گے 2 مائنس کریں گے تو یہ بچے گا 1.5 کوئی سمجھا کوئی سمجھا نہیں اب آپ کو Mائنس آگیا tension لگ رہی ہے کوئی tension نہیں مائنس پورا دیتے ہیں سب کا square کر لیتے ہیں مائنس 0.5 اگر آپ پہلے 0 کا square 0 ہوتا ہے مائنس 0.5 کا square کریں گے تو یہ ہوگا 0.25 مائنس 3 کا square کریں گے یہ ہوگا 9 मائنس 2.5 کا square کریں گے تو یہ ہوگا 6.25 6.25 4.5 کا اسکوائر کریں گے تو یہ ہو جائے گا بچوں پانچوں کے 20 اور یہ ہوگا 20.25 اور ایک دسملہ 5 کا اسکوائر کریں گے تو یہ ہوگا دو ایکم دو 2.25 2.25 یہ اس پرکار سے آپ اسکوائر نکال لیں گے اب آپ کو اس والے فورمولا میں رکھنا ہے جہاں پہ آپ کو n چاہیے اور سگما d چاہیے n کیا ہوتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کئی بار بچے سوار کرتے ہیں کہ سر n کہاں سے آتا ہے اور n ہم کیسے نکالے جیسے اس سوال میں n نہیں دیا ہے تو n کی value ہم کہاں سے find out کریں گے کچھ نہیں بچوں کتنے total student ہیں total کتنے ویدیارتی ہیں آپ ان کو count کریے ایک دو تین چار پانچ چھے n کی value چھے ہو گئی بس کام خطر n کی value کتنی ہو گئی n کی value ہماری چھے ہو گئی total کتنے student ہیں چھے نا تو n کی value چھے ہو گئی سمجھ میں آگئے بار اب سگما d² کی بات کر لیتے ہیں کہ سر sigma d² کہاں سے نکلے گا تو sigma d² مطلب کیا ہوتا ہے sigma کا مطلب ہوتا ہے sum of sum of d² یہ جو بھی d² ہمارا آیا ہے نا ہم اس کو جوڑ لیں گے ان سب کو آپس میں جوڑ لیں گے تو آئیے جوڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے پچیس یہاں پہ 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 ہے چار پچیس ہے چار پچیس کا مطلب 100 پوائنٹ ڈبل ڈیرو کیری کتنا آیا 1 آیا کیری کتنا آیا 1 آیا چاہیے اب ادھر دیکھ لیں دیں 0 سے ادھر 9 ہے 9 9 6 15 15 اور 17 27 27 27 28 مطلب 38.00 38.00 sigma d² کی ویلیو کتنی ہے 38.00 مطلب آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ sigma d² کی ویلیو کتنی ہے 38 ہے کوئی سمجھیا کوئی دکھت کوئی دکھت ہے بہت ہی آسان سے آپ کر لیں گے بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ کو step یا دکھنا ہے آپ کو process یا دکھنا ہے کیونکہ process سمجھ گئے ہیں تو اس سے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اب جب اتنا ہو گیا تو بس کام ختم ہو گیا اب اتنا ہو گیا تو بس ایک simple سا کام یہ کر دیجئے اسی ویلیوز کو یہاں پہ put کر دیجئے rank اگر آپ کو نکالنا ہے تو دیا ہے rank نکالنے کے لیے 1-6 6 into sigma d square جو کی sigma d square کی ویلیو آئی ہے 38 divided by n کتنا ہے ہمارا 6 ہے n into 6 n square minus 1 کوئی سمجھیا کوئی سمجھیا ہے ہی نہیں 1 کی جگہ پہ 1 لکھ دیتے ہیں اور 6 کو 38 سے اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو 6 8 جب 48 کا 8 carry 4 6 3 8 اور 4 4 22 228 اور divided کریں گے 6 کا اسکوار 36 میں سے جگہ 35 اور 35 35 کے 35 کے 0 carry 3 6 3 18 19 20 21 210 کوئی سمجھیا ہے کوئی سمجھیا ہے نہیں اب اس کو ذرا آپ کیا کریئے اس کو آپ یہاں پہ solve بھر لیجئے اس کا ہم LCM لے لیتے ہیں اس کا LCM 210 ہو جائے گا اور ایک سے ڈیوائیڈ کریں گے 210 تو یہاں پہ 210 ہو جائے گا 210 minus 228 کر دیں گے 210 minus 228 کریں گے تو یہ ہو جائے گا minus 18 210 دوستو اس کی ویلیو کتنی آئے گی اس کو solve کریں گے تو اس کی ویلیو آئے گی اس کی ویلیو جو بچوائے گی وہ آئے گی minus 0.08 minus 0.08 نکل گیا سہ سمبند کوڑاںک نکل گیا کچھ بھی نہیں تھا دوستو اسی پرکار سے آپ کو سہ سمبند کوڑاںک نکالنا ہے یہاں پہ ایک چیز یاد رکھی اگر minus میں آئے گا تو ان دونوں کے بیچ کیسا relation ہے ان دونوں کے بیچ ریڈاتمک سہ سمبند ہے negative correlation بات سمجھ میں آگئی تو اسی پرکار سے آپ کو بھی کیا کرنا ہے solve کرنا ہے اور میں آسا کرتا ہوں آپ آسانی سے solve کر لیں گے آپ اس والے سوال کو solve کریے سہ سمبند گوڑاںک نکالیے اس والے سوال کو یہاں پہ x کی ویلیو 15 20 18 اب یہاں بھی دیکھیں گے آپ کو ایک common دیکھیں گا وہ common کیا ہے common یہ ہے بچو یہاں بھی 20 ہے اور یہاں بھی 20 ہے اس طریقے سے آپ یہاں پہ نکالیے اس کو coefficient of correlation نکالیے اور last میں ہمیں بتائیے کی آپ کا rank sorry coefficient of correlation نکلا ہے last میں کی value کتنی آئی ہے minus میں آئی ہے positive میں آئی ہے اور کتنی آئی ہے ایک چیز آپ ہمیسا یاد رکھے کہ میں ہر کم آتی ہے اسی کے بیچ میں اس کی value رہے گی ٹھیک اسی کے بیچ میں اس کی value رہتی ہے تو میں آسا کرتا ہوں سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو simple سا rank نکال لیجئے rank نکال لنے کے بعد formula میں رکھ دیجئے formula اسی لئے میں آپ کو یہاں پہ ویڈیو سمیں لکھ دیتا ہوں کیونکہ formula رہے گا سوچیں بڑے سوال پوچھے جاتے تھوڑا سا دو چار questions کی practice کر لیں گے بہت آسانے سا کر جائیں سو بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے باقی ہم اگلے questions میں دیکھیں اگلے ویڈیو سمجھیں اور بھی important questions کو مگر پلیز آپ ضرور یہ کام رینک آپ ضرور نکال کے آپ کمنٹ میں بتائیے سو کو اف کوریلیشن نکال کے کمنٹ بتائیے گا ملے گا اگلے ویڈیو میں تب اپنے خوب خیال رکھ رکھے دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اپنے اور دوستوں کو جوڑیے ساتھ میں مل کے پڑھائی کرتے ایک اچھی ٹی مناتے اور اس بار کچھ اچھا کرنے جہ ہن جہ بار دوستو